سلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی مس روز فاؤنڈیشن کا ڈیٹیل ریویو کہ یہ کتنا لانگ لاسٹنگ ہے وارڈر پروف ہے کہ نہیں کتنی اس کی کوریج ہے فل کوریج ہے اور کونسی سکن ٹائپ کے لیے یہ والا فاؤنڈیشن بیسٹ ہے پاکستان میں اگر افورڈیبل فاؤنڈیشن کی بات کی جائے تو مس روز فاؤنڈیشن نمبر ون ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ اپنے لئے رائٹ فاؤنڈیشن کا شیئر کس طریقوں سے چوائز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلا فاؤنڈیشن کونسا ہے سب سے پہلے میرے پاس ہے یہاں پر مس روز پروفیشنل میک اپ فاؤنڈیشن یہ گلاس بوٹل میں آتی ہے اور 850 روپیز تک آپ لوگوں کو مل جائے گی 30 ایمل کی یہ بوٹل ہے اور اگر اس کی کوریج کی بات کر لی جائے تو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ فل کوریج دیتے ہیں تو ابھی اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں کہ یہ فل کوریج ہے کہ نہیں آل اسکن ٹائپ ہے یہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ آل اسکن ٹائپ ہے کہ نہیں اس کی اگر پاکچنگ کی بات کر لی جائے تو پاکچنگ اس کی بہت امیزنگ لگی مجھے ہائی انڈ برینڈز کے لکچری فاؤنڈیشنز جو ہوتے ہیں اس طریقوں کی اس کی پاکچنگ ہے یہاں پر میرے پاس مس روز فاؤنڈیشن کے شیڈ جو ہے وہ شیڈ ہے بیج ون اس میں بہت سارے شیڈز آتے ہیں اگر اس کی پاکچنگ کی بات کر لی جائے تو پاکچنگ اس کی سیم فٹنی کے گلاس فاؤنڈیشن جیسی ہے تو پاکچنگ اس کی بہت امیزنگ ہے اور یہ آپ لوگوں کو پم فارم میں ملے گا تو کوئی بھی ویسٹیج وغیرہ نہیں ہوگی جتنا فاؤنڈیشن آپ کو ریکوائیڈ ہوگا اتنا ہی فاؤنڈیشن نکلے گا اس روز کا فاؤنڈیشن جو ہے یہ والا لیکوڈ فاؤنڈیشن ہے لیکن جیسے لیکوڈ فاؤنڈیشن ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے لیکوڈ فاؤنڈیشن بہت زیادہ رہنی ہوتے ہیں لیکن یہ اتنا زیادہ رہنی نہیں ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کو سپریٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ اس کے شیٹ کا اندازہ آپ لوگوں کو اچھے سے ہو جائے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بلینڈ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ اس کی کوریج کتنی ہے یہاں پر میں نے بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کیا ہے تاکہ اس کی کوریج اچھے سے پتا جائے اگر اس کے کوریج کی بات کر لی جائے تو میس روز کا گلاس فاؤنڈیشن جو ہے یہ فل کوریج ہے آپ اس سے پارٹی میک اپ ایون کے فل گلیم میک اپ بھی کر سکتے ہیں اس کی لاسٹنگ کی بات کر لی جائے تو سیون سے ایٹ ہاورز تک یہ فاؤنڈیشن کہیں پر بھی نہیں جانے والی تو آپ کا ایک ایون بہت ہی اچھے سے یہ نکال سکتا ہے ایون کے اگر آپ لوگ کا ایون بھی ختم ہو جائے پھر بھی یہ فاؤنڈیشن کہیں پر بھی نہیں جانے والی تو یہ فاؤنڈیشن لانگ لاسٹنگ ہے سویٹ پروف ہے اوکسٹائز بلکل بھی نہیں ہوتی اور اس کی فل کوریج بھی ہے تو یہ فاؤنڈیشن ریکمینٹیڈ ہے آپ لوگ اس کو بائے کر سکتے ہیں اور اس کو اپلائے کرنے کے بعد ہلکا سا یہ گلاوسی لک دیتا ہے لیکن یہ آل سکرن ٹائپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ڈرائے سکن والے ہوں آئلی سکن والے ہوں نارمل سکن سب یوز کر سکتے ہیں نیکس فاؤنڈیشن ہے میرے پاس یہاں پر میس روز میٹ فاؤنڈیشن جس کا شیڈ ہے میرے پاس یہاں پر بیج ٹو اس میں آپ لوگوں کو 37 ایمل فاؤنڈیشن ملتا ہے جو کہ کافی ٹائم تک لاسٹ کرتا ہے میرے پاس اس کا باکس میس ہو چکا تھا تو میں نے اس لئے آپ لوگوں کو پچھر کے تھو آپ لوگوں کو باکس اس کا شو کروا رہی ہوں اس کی اگر پرائزز کی بات کر لیں تو 450 روپیز میں آپ لوگوں کو یہ ایزیلی مل جائے گا سائٹ میں اس کے انگیڈینس ایکسپائری ڈیٹ سب کچھ منشن ہوتا ہے میس روز میٹ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ٹیو پیکچنگ میں آتا ہے یہ آل اسکن ٹائپ ہے لیکن یہ اسپیشلی ریکمینٹڈ ہے اوائلی ٹو نارمل اسکن والوں کے لیے لیکن اس کو ڈرائی اسکن والے بھی یوز کرتے ہیں اور ڈرائی اسکن والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ پھڑ جائے گی کریکی ہو جائے گی اگر اس کو ڈرائی اسکن والے یوز کریں گے تو یہ آل اسکن ٹائپ ہے آپ لوگ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں آئل فری ہے نون کا مناجرٹک ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کو سپریٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کو شیڈ کا اندازہ بھی صحیح ہو جائے کہ یہ کس طریقوں کا شیڈ ہے اور اگر آپ لوگوں کو یہی شیڈ بائی کرنا ہے تو آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہو جائے تو اب میں اس کو بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کروں گی تاکہ اس کی کوریج کا اندازہ ہو جائے اگر آپ لوگ کو فل کوریج چاہیے اور اگر آپ لوگ کو میڈیم فاؤنڈیشن کی بھی فل کوریج چاہیے تو آپ لوگ اس کو بریش سے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں سروز کے میٹ فاؤنڈیشن کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ ٹائم لیسلی بلینڈ ہو جاتا ہے اس کو مشکل پیش بلکل بھی نہیں آتی اس کی کوریج کی بات کر لیں تو بہت ہی فلالیس میڈیم کوریج آتی ہے اس کی لاسٹنگیں بات کر لیں تو فائف ٹو سکس ہاورز تک یہ فاؤنڈیشن لاسٹ کرتا ہے آپ لوگ اس کو ایوری ڈے کے لیے اور پارٹی میک اپ کے لیے مسروز کے میٹ فاؤنڈیشن کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ایزی لی بلینڈ ہو جاتا ہے مسروز کا میٹ فاؤنڈیشن اپلائے کرنے کے بعد بلکل بھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ آپ لوگ نے کوئی ہائی کوریج فاؤنڈیشن لگایا ہوا ہے اس کین میں بہت زیادہ لائٹ ویٹڈ لگتا ہے اور بہت ہی امیزنگ ورک کرتا ہے فاؤنڈیشن وٹرپروف نہیں ہے اور لیٹل بٹ آکسڈائز بھی ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ اپنے شیٹ کے اکورڈنگ بائے کرنا چاہیں تو ایک شیٹ لائٹر ہی اس کا بائے کرے گا ایک سے دو شیٹ تو یہ آکسڈائز ہو کے آپ کے شیٹ پر آ جائے گی اتنے سارے فاؤنڈیشن دیکھ کر آپ لوگ کو انتاظہ ہوئی گیا ہوگا کہ یہ ورہا مس روز کا میٹ فاؤنڈیشن مجھے کتنا زیادہ پسند ہے یہاں پر میرے پاس اس کے بہت سارے شیٹ ہیں کچھ شیٹ جو ہے کول ہے اور کچھ جو ہے وہ وام ہے سب سے پہلے شیٹ ہے میرے پاس یہاں پر بیج ون بیج ون شیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کول ٹون ہے اور بیج ون جو ہے وہ وام ٹون ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ہے یہاں پر فیر جو کہ ہے کول ٹون یہ نہیں لگتا کہ اس فرائز رینج میں اتنی اچھی فاؤنڈیشن جو ہے یہ پروائیڈ کر رہے ہیں اس سے زیادہ بیس فاؤنڈیشن کو ہی ہو سکتی ہے تو میری طرف سے تو یہ مس روز کی مانٹ فاؤنڈیشن ہائیلی ریکمینٹیڈ ہے اس فرائز رینج میں یہ ہیں دونوں فاؤنڈیشن جن کا ریویو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کیا ہے کہ مس روز کی فاؤنڈیشن کیسا ورک کرتی ہیں کون سے ایونٹ کیلئے آپ لوگ کون سا فاؤنڈیشن یوز کر سکتے ہیں اس کی لاسٹنگ کیا ہے اوکسڈائز ہوتی ہے یا نہیں اور ریکمینٹڈ ہے کہ نہیں ان سب کا ڈیٹیل ریویو شیئر کیا تھا میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک سیکرٹ بات بتاتی ہوں کہ مس روز کی گلاس فاؤنڈیشن سیم ایسا ورک کرتی ہے جیسے کہ فٹمی کی گلاس فاؤنڈیشن ورک کرتی ہے لیکن دونوں کی پرائزز میں زمین آسوان کا فرق ہے جہاں پر یہ آپ کو ایٹ پفری تک کی رینج میں مل جائے گی وہاں پر فٹمی کی گلاس فاؤنڈیشن آپ لوگ کو 3000 تک کی رینج میں ملے گی تو میں آپ لوگ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ کم سے کم فاؤنڈیشن میں انویسٹ کریں اور اچھا فاؤنڈیشن بھی آپ لوگ کو لوکلی مل جائے گی میں نے سارے فاؤنڈیشن کے سویچس کر دیا ہے سب سے پہلے ہے میرے پاس میس روز گلاس فاؤنڈیشن بیج ون اس کے بعد فیر ہے اس کے بعد بیج ون میس روز کی میٹ فاؤنڈیشن سے ٹیوب لیکن سارے شیڈ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹس ہیں تو آپ لوگ جب بھی بائے کریں تو ان شیڈز کا دھیان رکھیں شیڈز کافی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے حالانکہ دو بیج ون ہے لیکن دونوں بیج ون ایک دوسرے سے کافی ڈیفرنٹ ہیں ایک یلو ٹون میں ہے تو ایک تھوڑا سا لائٹر ٹون میں ہے تو یہ سب چیزیں آپ لوگ کو دھیان رکھنی ہوتی ہیں فاؤنڈیشن کو چوائز کرتے ہوئے اب میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ صحیح شیڈ کس طریقوں سے چوائز کر سکتے ہیں آپ لوگ کو اپنے جو لائن پر فاؤنڈیشن کو اپلائے کر کے آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہ آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ آپ لوگ کے سکن ٹون کے اکارڈنگ کون سا شیڈ جا رہا ہے میں آپ لوگ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ ایک زیکٹ شیڈ بائے کریں اپنے سکن ٹون کی یا پھر ایک ٹون لائٹر اپنے شیڈ سے بائے کریں تاکہ اتنا زیادہ فاؤنڈیشن عجیب سا نہ لگے ابرا ابرا وانا لگے تو اس طریقوں سے ہی فاؤنڈیشن کے شیئر جو ہیں وہ بائے کیے جاتے ہیں نائی ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو ڈیٹیل میں اچھے سے سمجھ آگئی ہو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا ہے شیئر اپنی فیملی کے ساتھ فرنس کے ساتھ آپ لوگ نے ضرور کرنا ہے سپورٹ مجھے لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کی اگر آپ لوگ کی کوئی بھی ریکویسٹ ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا نیک ملتے ہیں نیکس ویڈیو